الحمد لأہلہی والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتابه الكریم فعدا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدخلی فی عبادی صدق اللہ مولان العظیم حمد و صلاة کے بعد صدر زیوکار عاشق نبی مختار پیر طریقت خادم شریعت صحب زادہ والی مرتبت حضرت صحب زادہ پیر بدر عالم جان صاحب زاد اللہ شرفہو والعزہ و دامت برقاتہم العالیہ والقدسیہ و دیگر علماء مشایخ خلفاء سناخان قرآن آپ الشاکان نبی مختار حضرت زیوکار آج ہم عرص راپا قدس کی محفل میں اکٹھے ہیں اس عظیم حسدی کے عرص میں اکٹھے ہیں ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اس حسدی عظیم کے اور سرابا قدس کی مجلس کریمہ و محفل پاک میں اکٹھے ہیں کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی رسول اللہ کی خلامی اور صحابہ و آلِ بیعت کے در کی نوکری کی ہے ہم آلِ نشبت ہیں اور ہمیں اپنی نشبتوں پر ناد ہے مان ہے ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت جللہ والا نے ہمیں ان نشبتوں کے صدقے عظمتیں بھی دی ہیں شانیں بھی دی ہیں وقار بھی دیا ہے رفات سے بھی سرفراج کیا ہے ہر شیع سے اللہ تعالی نے ہمیں نوادہ ہے تو یہ صدقہ انہی نشبتوں کا ہے کہ جن کے صدقے آج ہمیں ہر شیع مل رہی ہے حضرات زیوہ کار ہماری نشبت کیا ہے کہ جس کے صدقے مالک کل خالق کائنات ہم پر اتنا محربا ہے اللہ سبحانہم و تعالی is descending special barakar and blessings upon one what is that connection that one has پہلی نشبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بولے ہم اللہ کے بندے ہیں دوسری نشبت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں تیسری نشبت یہ ہے کہ ہم صحابہ و آل بیت کے در کے نوکر ہیں ہم صحابہ و آل بیت کے در کے نوکر ہیں اگلا جملہ بڑی ذمہ داری سے علماء مشاہن سنہ خان کررہ اور بالخصوص صدر زیوہ کار کی پشپنائی چاہتے ہوئے دینا چاہتا ہوں آج کے اُس سرابہ قدس میں آنے والوں بغیر نوکری کے غلامی نہیں ملتی بغیر غلامی کے پندگی نہیں ملتی ہے بغیر نوکری کے دینا چاہتے ہوئے ہم صحابہ و آل بیت بغیر نوکری کے دینا چاہتے ہوئے ہوں ہم نے جو پیغام پایا ہے ہم نے جو پیغام پایا ہے کہ تم نوکری کر کے غلامی پا لینا غلامی کر کے بندگی حاصل کر لینا حضرات جیسی وقار آج ہم الشیخ عبداللہ جان شاہد رحمتاللہ تعالی علیہ وَنَوْرَلْتَهُمْرْقَدَهُ جیسی عظیم شخصیت وہ عظیم شخصیت جو علم دوست تھے وہ عظیم شخصیت جو علم دوست تھے اور ان کے علم دوست تھی میں ابھی جب مارچ میں آیا تھا اس موقع پر مجھے پتا چلا کہ جہاں بھی جاتے جہاں بھی تشریف لے جاتے کتاب دیکھتے فوراں اس کتاب کو خرید لیتے صبحان اللہ اور صرف خریدتے نہیں خلفائے کرام مجھے بتانے لگے صحفظان صاحب ہمارے مرشدِ گرامی صرف کتاب کو لائبریری میں سجانے کے لیے نہیں لاتے تھے بلکہ خود پڑھتے تھے اور اس کو دوسروں تک پیغام پہنچاتے تھے صبحان اللہ آج خور شرابہ کتس کی محفیل میں آنے والو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم بھی علم دوست ہو جائیں صبحان اللہ ہم بھی علم دوست ہو جائیں اور اپنے مرشدِ گرامی کہ اس رہ کو پکڑ لیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نہ قرآن چھوڑا نہ صاحبِ قرآن کا فرمان چھوڑا ادھر قرآن مضبوطی سے پکڑا ادھر صاحبِ قرآن کا فرمان مضبوطی سے پکڑا کہ ہی وجہ ہے کہ میں نے خود سے نہیں کہا بلکہ رہتی دنیا کی صبح پہ یہ عام بات ہو گئی کہ وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ عبداللہ تھا وہ اللہ کا کی بندہ سبحان اللہ حضراتی زیوہ کار وہ کوئی عام بندہ نہیں وہ حقیقی طور پر عبداللہ تھا وہ اللہ رب العزت جلدہ والا کا بندہ تھا بس بعد اس پر ختم کر رہا ہوں ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر بندہ کامیابی کا متعلاشی ہے ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے ابھی حضرت مولانا مولانا روم کو پڑھ رہے تھے تو مولانا روم نے کامیابی کا طریقہ اور سلیکہ کیا بتایا ہے وہ بتانے سے پہلے مولانا روم اپنا تعرف کی سنداز میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا اے روم تاغنا می شمس تبریزی نشد مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ تھا جب تک میں نے اپنے آپ کو اپنے مرشد کے قدموں میں گرایا نہیں تو پھر مولانا مقام کیسے ملا مولانا کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اپنے پیر اپنے شیخ کے قدموں میں گرا دیا خدا نے نجھے اٹھا دیا سبحان اللہ اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں کامرانی کے متعلاشی ہیں تو پھر مرشد کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا دو اپنے آپ کو مٹا دو اپنے آپ کو ختم کر دو اپنے آپ کو فنا کر دو پھر رنگِ عبداللہ جامے رنگ جاؤ مولانا رون سے پوچھا کامیابی کیا ہے اس پر بات ختم کر رہا ہوں کامیابی کیا ہے یہی کامیابی کا راز ہمارے شیخ بھی ہمیں دے گئے ہیں مولانا کیا کہتے ہیں اگر تو خواہی زیستن با عبرو تو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او اگر تم کامیابی چاہتے ہو کامرانی کے متعلاشی ہو دنیا میں کامیابی دنیا سے اٹھو تو کامیابی کبر میں جاؤ تو کامیابی کبر سے اٹھو تو کامیابی حشر میں جاؤ تو کامیابی حشر میں اسحابو کتاب ہو تو کامیابی چندلت میں جاؤ کامیابی سے جاؤ پڑوں سے مصطفیٰ پاؤ کامیابی سے پاؤ تو اس کا ایک حل جو ہمیں اللہ والے بتا گئے ذکر اوکن ذکر اوکن پھر اللہ کا ذکر نہ چھوڑو اللہ کی یاد نہ چھوڑو بس ہر لمحہ اٹھو تو اللہ پیٹھو تو اللہ ذکر میں اپنے آپ کو مستو مننگ کر دو جب تم اللہ کے ذکر میں آ جاؤ گے اللہ کی یاد میں آ جاؤ گے تم دنیا میں رہو گے عبداللہ رہو گے دنیا سے جاؤ گے عبدیت خدا میں